نمشکار دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ ایسی ایس تیڈن ملنگے آج کے دن کے دوستو آخری مقابلے کی سیریز کا یہ دوستو بیسوہ مقابلہ ہے جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم جنہ بریسکا و سیسٹیم البانو کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کن کھلاڑیوں کو آپ اس مول اکیڈی میں پکر گے چل سکتے ہو تو کن کھلاڑیوں کو آپ گرینل اکیڈی میں پکر گے چل سکتے ہو اور کن پلیئرز کو آپ کیپٹن یا وائس کیپٹن بنا سکتے ہو تو آپ کو بس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ کچھ بھی ارن کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی میری فائنل ٹیم ہوگی آفٹر لائنے بے ٹاؤس کے بعد یا دوستو جو میری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڈا وٹ سے جا کے جوئن ہو جائیں ابھی کے سمیے دوستو آلماسٹ پندرہ جار سات سو سے زیادہ لوگ آلریڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپر وہ دی گئے میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڈا وٹ سے جا کے جوئن ہو جانا فائنل اپ ڈیٹ ہو فائنل ٹیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلیگرام پر ہی ملے گا اور یہ آپ کے لئے بلکل فری ہو اور آپ کے لئے امپورٹنٹ تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جائے گا ملن کرکٹ گراؤنڈ جو کی ہے ملن میں اور یہاں پر آپ کو ایوریج فرسٹ اننگ سکور بانوے رنو کی آس پاس بنتا ہوا نظر آ جائے گا بات کروں اگر میں اب ایٹیم جینیا بریسکا کی تو ٹونامنٹ کے اندر ان کی ٹیم ابھی تک چار میچ کھیل کر آئیے جہاں پر دو میچ ان کی ٹیم جیتی ہے دو میچ ان کی ٹیم ہاری ہے جبکہ اگر میں بات کروں ٹیم البانو کی تو ٹونامنٹ کی سب سے کمزور ٹیم ہے تین مقابلے کھیلیں ہیں تینوں مقابلوں میں ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا ہے تینوں ہی مقابلے اپنے ہارے ہیں اور ابھی جو ان کا میچ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ میچ بھی یہ ہار جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کھلاڑی جو ہیں آپ کو یہاں پہ پک کر کے چلنے ہیں ٹیم بریسکا کی اور سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپنگ سیکشن کی تو آپ کے سامنے پہلا نام آتا ہے حسنت احمد کا حسنت احمد کی میں بات کروں تو ٹونامنٹ میں ابھی تک دیکھا جائے تو کچھ بھی خاص پرفارم کر نہیں پائیں کیونکہ بیٹنگ آرڈر آلموسٹ نمبر چار کے اس پاس ہے حالانکہ باولنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن ابھی تک باولنگ کی نہیں ہے لاسٹ میچ میں صرف دو رن بنایا ہے تو اگر ان کی ڈیم فرسٹ رنگ میں بیٹنگ کر دی ہے تو جیل اور فور میمبر میں آپ کے لئے ڈیفرینشیل ہو سکتے ہیں اگر میں بات کروں اے سنگ کی تو اے سنگ کی بات کی جائے تو یہ جو ہیں اپنی ڈیم کے لئے آلموسٹ آپ کو ٹاپ وڈر پہ بلے باجی کر کے دے سکتے ہیں اس کے لئے اپنی ڈیم کے لئے وکیڈ کیپنگ بھی کرتے ہیں لیکن لاسٹ میچ میں دیکھا جائے تو صرف چار رن ہی بنائے تھے تو اگر ان کی ڈیم پہلے بیٹنگ کر دی ہے تو آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے ادھر ویس کچھ خاص آپشن نہیں ہے باقی ہاں پہ نام نکل کے آتا ہے اگر میں ان کی بات کروں تو یہ جو ہیں آپ کو اپنی ڈیم کے لئے نمبر تین پر بیٹنگ کر کے دیں گے ساتھ میں آپ کو اپنی ڈیم کے لئے وکیڈ کیپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ کی اگر میں بات کروں تو مرزا اومیر اپنی ڈیم کے لئے تیرہ رن بنا کر آئے ہیں تو ابھی کے لئے آپ یہاں سے مرزا اومیر کو ٹرائی کر سکتے ہو جو کی آپ کے لئے کی امپورٹنٹ چوئیس ہو سکتے ہیں تو کیپنگ سیکشن سے ہم نے یہاں پر ابھی کے لئے مرزا اومیر کو پک کیا ہے باقی یہاں سے نہ تو حسنت احمد ایمپورٹنٹ ہے نہ تو انمولز تھی اگر ان کی ڈیم پہلے بیٹنگ نہیں کر دیئے تو بیٹنگ ہی بات کر دیں دوستو تو یہاں پہ نام نکل کے آتا ہے تنویر کا تنویر کی میں بات کروں تو اس میچ میں کافی لوگ ان کو کیپٹن کر کے آنے والے ہیں ریزن کیا ہے لاسٹ میچ میں انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے دو یا تین وکیٹ بالنگ سے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے پرابر چار وکے نکالے ہیں لاسٹ میچ میں اور اوپن بھی کرنے آتے ہیں تو بیسٹ آپشن رہیں گے آپ کے لئے کیپٹن وائس کیپٹن کے حالانکہ لاسٹ میچ میں بلے باجی سے تو کچھ خاص نہیں کر پائیں لیکن آپ کو بیٹنگ بھی کر کے دے رہے ہیں بالنگ بھی کر کے دے رہے ہیں جس قرارنٹ سے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نام آتا ہے ریزوان کا ان کا بیٹنگ آٹر کافی نیچے تو ان کو پک کرنا رہی ہے آر سنگھ بھی کچھ خاص کرنے ہی پائیں باقی یہاں پہ اس مسود آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے اس میچ میں کیونکہ اوپن کرنے آتے ہیں اور یہ جو ٹیم ہے وہ اتنی سٹرانگ بھی نہیں ہے اور لاسٹ میچ میں بھی اس مسود جو ہیں وہ سترہ رن بنا کر آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بھی یہ اچھا کریں گے تو میں ان کو پک کروں گا اس کے بعد اگر میں بات کروں البانو کی اور سے تو یہاں پہ نام نکل گیا تھا ہے عجیٰ کمار کا کچھ بھی خاص نہیں ہے بیٹنگ آٹر کافی جاتا ہی نیچے باقی یہاں پر ایک پلے نکل گیا تھا جن کا نام دوستیں ہاں پہ ہیں اروند کمار یہ آپ کے لئے ٹرمپ ہو سکتے ہیں لاسٹ میچ میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا اپنے ٹیم کے لئے پہلی بات تو یہ اوپن کرنے آئے تھا جہاں پر یہ کھاتے نہیں کھول پائے تھے لیکن گندوادی سے انہوں نے اپنے ٹیم کے لئے دو ویکے نکالے تھے اور ان کا سیلیکشن کافی کم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بہت ہی بڑے ٹرمپ پلے ساہی بھی ہو سکتے ہیں باقی یہاں پر آت تنویر ان کا بیٹنگ آٹر کافی ہی زیادہ نیچے ہے اگر یہاں پر جنہ بریسکا کے ٹیم فرسٹ ٹیننگ میں بیٹنگ کر دیئے تو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہو باقی ابھی کے لئے بیٹنگ سیکشن سے میں یہاں پر تنویر کے ساتھ گیا ہوں اس مسود کو میں نے لے کے رکھا اپنے ٹیم میں اور یہاں سے میں نے ایک کمار کو رکھا ہے باقی اور کسی کو میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے آپ چاہو دو ٹرائی کر سکتے ہو بات کر دیں دوستو آلانڈو سیکشن کی نام نکل کے آتا ہے مونو لال کا اپنے ٹیم کا ایک لوتا ہے سب لئے جو اچھا پرفارم کر رہا ہے لاسٹ میچ میں ایک وکیڈ بھی انہوں نے نکالا ہے دوور کی باولنگ کر کے اور اگر میں بات کروں بلے باجی کی بلے باجی سے آپ کو اپن کر دو ہوئی نظر آ جائیں گے لیکن لاسٹ میچ میں صرف ایک رن ہی انہوں نے بنایا ہے لیکن اپنی ٹیم کے لئے اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو میں پک کر لیتا ہوں احمد کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی آپ کو بیٹنگ باولنگ کر کے دے سکتے ہیں لاسٹ میچ میں انہوں نے بھی دوور کی باولنگ کیے پر نہ تو انہوں نے وکیڈ نکالے ہیں نہ تو انہوں نے رن برائیں لیکن یہ ایمپورٹن پلیئر ہے کیونکہ اس سے جو پچھلا میچ ہوا تھا وہاں پر اچھا پرفارم کیا تھا ڈی چیما کی میں بات کروں تو بھائی اپنی ٹیم کا یہ بھی ایک ایمپورٹن پلیئر ہے کیونکہ نمبر تین پر بھلے باجی کر کے دے گا ساتھ میں آپ کو دوور کی پروپر باولنگ بھی کر کے دے گا لاسٹ میچ میں وکیڈ بھی نکالا ہے تو آپ ان کو ٹرائی کرو گے اس کے بعد دوستے آپ نے نام نکل کے آتا ہے آر سنگھ کا آر سنگھ کی اگر میں بات کروں تو پلیئر ٹھیک ٹاکے لیکن بیٹنگ آرٹر کافی جادہ نیچے ہے لاسٹ میچ میں انہوں نے باولنگ بھی نہیں کی ہے لیکن اگر آپ اگر ان کے دیکھو گے تو وہاں پر انہوں نے باولنگ سے وکیڈ بھی نکالے تو ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں آپ کو ایک یا دوور کی سپل کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو میں ان کو پک کر کے رکھ رہا ہوں آپ چاہو تو ڈراؤ بھی کر سکتو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن دیکھو آپ کو تھوڑا جو ہے وہ رسک کے لیے کے چلنا ہی پڑے گا اگر آپ کو کچھ یہاں پر الگ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ باولنگ سیکشن کی تو باولنگ میں دیکھو یہاں پہ دوستو تو اگر میں بات کروں دوستو باولنگ کی تو پہلا نام نکل کے آتا ہے یہاں پہ بھائی بنگر کا بنگر کی بات کی جائے تو دوستو لاسٹ میچ میں انہوں نے اپنی ڈیم کے لیے دو ور کی باولنگ کی یہ تین ویکن نکالیں رکھ سار احمد لگا تار اچھی باولنگ کرا رہے ہیں پر ویکنڈ ان کو نہیں مل پا رہا ہے تو جس کارنٹ سے میں ٹرائی نہیں کروں گا جی فرید کی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں ایک بھی اوور انہوں نے نہیں کیا تھا کچھ بھی ریزن ہو سکتا تو آپ چاہو تو رکھ سار کو ٹرائی کر سکتا جو کہ اپنی ڈیم کے کیپٹن ہے اور آپ کو پراپر بولنگ کر کے دیں گے اس کے علاوے یہاں پہ یہ سنگھ جو ہے ایمپورنٹ ہے باقی یہاں پہ ریزنگ نے بھی لاسٹ میچ میں اچھی گئے دوازی کی دی ویکنڈ نکالا تھا اور ایک آور ان کا میڈن بھی رہا تھا تو ابھی کے لیے میں رکھ سار کی جگہ پر دوستو جے سنگھ کو لے کے جا رہا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بھی ویکنڈ نکالیں گے تو ہماری جو ڈیم ہے یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے چھے کھلاڑی میں نے یہاں پہ بریسکا کے لیے پانچ کھلاڑی میں نے البانو کے لیے اور البانو کی ڈیم کمزور ہے اتنا آپ یاد رکھیے گا بات کرتے ہیں کی کیپٹن وائس کیپٹن آپ کس کو بنا کے چل سکتے ہو کیپٹن سی کی اگر میں بات کروں تو یہاں سے مونو لالک کیپٹن کے بیسٹ آفشن ہے وائس کیپٹن میں یہاں پہ تنویر کو رکھوں گا آپ چاہو تو اس کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی میری ڈیم جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو گئی یہ اس کو سیو کر دیتے اور ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لیجئے تو یہاں پہ دوستو آپ سیم ڈیم کے ساتھ اس سمال لکھ جوئن کر سکتے ہیں سیم ڈیم کے ساتھ آپ گرین لکھ بھی جوئن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ڈیم کا کامبنیشن دیکھ لیجئے جو بھی آپ کو چینج کرنا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں باقی میری جو فائنل اپڈیٹ جو فائنل اپڈیم ہوگی آپ کو میں سیدھا ٹیلیگرام پہ بتا دوں گا تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے فڈا وٹ سے جا کے جان ہو جانا ابھی کے سمئے پندرہ جار سات سو سے زیادہ لوگ اللہ ریڈی جوئنے اور روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فریڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو ایمپورڈن لگی ہو کچھ سکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کریے گھنٹہ ضرور دبائی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے تو ملیں گے آپ سے جلدی نیسٹ ویڈیو میں تبدہ کے لئے جہند وندے ماترام